بیٹا ہمارا کوئی بھی پیدا ہوا تھا بیٹا پر دنیا میں نہیں جا اگر ہمارے چینل کے تھوڑ کوئی بندہ آگیا آپ کی مدد ہماری مدد کرے نا آگر ہمارے گھر میں آئے چھوٹے سے چینل کے ذریعے یہ ہماری واز اردو پوائنٹ اور ڈیلی پاکستان یاثر شامی پہلی اسلام علیکم جی میں آپ کا بھائی شویب علی آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ صاحب کے سامنے خازی روانو آج ہم یہ ایک مین گازی روڈ شوکوڈون کا علاقہ یاسن ٹون اس کو لگتا ہے آج ہم ایک ایسی ختون کے گھر بیٹھے میں جو پچھلے کی تیرہ چودہ پندہ سال سے باہر سے مانگ کے اپنا پیڑ گزارہ کر رہی ہیں اور یہ ریٹ پہ رہ رہی ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے تو آج ہم اس ختون سے بات کریں گے یہ سارے معاملات کیسے ہوئے یہ اس سٹیج پہ کیسے آئے کن لوگوں نے ان کی مدد ابھی تک کی کن لوگوں نے نہیں کی انہوں نے اپنی آواز کن لوگوں تک پہنچائی ابھی تک اور کن لوگوں تک نہیں پہنچائی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام بیٹا کیا حال آپ کا خریت ہے شکر حمداللہ جو وقت گتر رہا ہے مل اچھا جی آپ مارے یہ اوڈیونز کو بتائیں جب پچھلے کوئی میں سننے کو ملا تھا آپ کی چودہ پندھرہ سال سے آپ باہر مانگ کے اپنے پیڑ کا گزارہ کر رہے ہیں اور بیٹا ہماری کمانے اللہ کوئی نہیں ہے جو کمانے اللہ ہے وہ پیچھے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے مجبور ہو گیا ہوا ہے پہلے یہ کماتا تھا کرایا وغیرہ سب کچھ دیتا تھا اب یہ کچھ پم چودہ پندھرہ سال سے نہیں کما سکتا آنکھوں سے مجبور ہو گیا ہوا ہے اب اصلے گٹو گھوٹوں سے بھی بیٹھ گیا ہوا میں آپ اکیلی کرایا صرف یہ دے دیتا ہے چار ہزار لے آتا ہے تو ہزار رفی ہم میں کٹھا کر کے مسیطوں سے مانگ کے تو دیتی ہوں بتی گیس کا بل بھی میں دیتی ہوں کہاں سے مانگتی ہیں مسجدوں سے مسجدوں سے مانگتی ہیں ہاں جی مسیطوں سے مانگ کے تو وہ کچھ گھر کا گزارہ کچھ بتی گیس کا بل مالک مگا نہیں ماف کرتا وہ کہتے ہیں ہم بتی گیس استعمال کرتے ہیں دو تو لہذا پھر ظاہر ہے مانگ تھا کہ کچھ گلی والے کپڑے تک ہمارے گلی والے دیتے ہیں تو لہذا ہمارا کمانے اللہ کوئی نہیں ہے تو ہم نے مانگتا کہ کرنا کچھ گلی والے کیوں بلاو کچھ سال روٹی دے دیتے ہیں کچھ ہم خود گھر میں پکا لے دیں کسی ٹرم پکا لے دیں کسی ہم بزار کے لیے آپ کا گھر ہے اس کمرہ ہے تو اس کا کیا رنٹ ہے پانچ ہزار پانچ ہزار ہے وہ آپ کیسے دیتے ہیں بس یہ مانگ موں کے مانگ کے دیتے ہیں آپ اکیلی مانگتے ہیں آپ کا گئی پیٹا بیٹی کوئی ایسا بیٹی ہیں دو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی نہیں ہے بیٹا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارا کوئی سہارا بنے ہو بھی تو ہمارا بیٹا کون بننے لگا پیدا ہوا تھا بیٹا پر دنیا میں نہیں رہا آج وہ بیس بائی سال کا ہوتا 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 خود ہی کماتے ہیں یعنی کہ بھیگ مانگ کے گھر کا گزارہ کرتے ہیں وہ میہ میرا ایک تیچھے بیشک دیکھ لو تو وہ بھی یعنی کہ گلی میں اگر میں باہر چل گئی بھی ہوتی ہوں کوئی جو اس کو بیٹھے گو مدد کر جائے تھے ان کر جاتے ہیں نہیں تو برنا میں تو بار مسیطوں سے مانگتی ہوں یہ جو بھییاں ہے آپ کے یہ شروع سے آنکھوں سے نظر نہیں ان کو آتا ہی نہیں ان کے بعد یہ سم کام ہوگا ہے نہیں آنکھیں بنوائی تھی لہذا آنکھوں میں پانی چلا گیا پسینہ وغیرہ آدھے ہیں کام کرتا تھا نانوں کا اس کے بعد یعنی کہ جو پسینہ آتا تھا وہ آنکھوں میں جاتا ہوتا کون سے کام کرتے تھے یہ تندور کا تندور کا کام کرتے ہیں نانوں کا پسینہ وغیرہ آتا تھا وہ آنکھوں میں چو جاتا تھا تو وہ آنکھوں میں جو گیا تو ان کی نظر چلی گئی ایک دو دفعہ یہ نہ بیٹھے بس تو مجبوری یہ آگئی ہے کہنا پسینہ گیا کچھ نہ بیٹھے ہیں تو مجبوری بن گئی کہنا مڑھ کے گئے ہیں اسپطال میں تو وہ انہوں نے چھڑی ہاتھ میں پکڑا دی چھڑی وہ پیچھے پڑی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ہاں جی تو وہ بھی پڑی ہے تو اب اصلے لوگ کہنا کہ کہنا نہیں مائی بابا کا کوئی ہاثرہ ہے نہیں صلی اللہ ہمارا کوئی ہاثرہ نہیں سوائر خدا کی گلی والے کچھ مدد کر دیتے ہیں تو ہم کچھ مسیطوں سے مانگے تو اپنا گزارہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی آواز ہمارے آڈینس کو ہمارے چینل کے ثروح عوام کو بتانا چاہیں گی جو آپ جیسے لوگ ہیں جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں جیسے آپ چونہ پندرہ سال سے رینٹ پہ رہ رہے ہیں اپنے گھر کا اخراجات کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا ایڈوائز دیں گے مارے آڈینس کو آڈینس والے آئیں گے تو ہم آڈینس والے کو ہی جواب دیں گے بھی ہمارا گلی والے کوئی مدد کر دیں کوئی مسیطوں میں آپ جام جاؤں گی مسیطوں میں جو آثرا خدا دے دے گا تو بسم اللہ دودھ پانے کے لیے ہم کر لیں اگر ہمارے چینل کے تھوڑ کوئی بندہ آگیا آپ کی مدد کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے یہ کہیں گے بھئی ہماری مدد کرو جتنی ہو سکے تو ہم عشاء اللہ بسم اللہ کر کے آپ سے مدد لیں گے ہمارا کرایا کچھ بنے گا کچھ گھر کا خرچہ بنے گا بتی گیس کا بیل بن جائے گا ملکہ آپ کو بتائیں گا آپ کو بتائیں گا ہم دلیں گے تو اب ہماری کوئی مدد کریں عمران خان سے کوئی ہماری کوئی مدد کریں ویسے تو ٹی وی بڑے چینل آتے ہیں عمران خان کا تو میں سبزی کے لئے تین لاکھ دوں گا فلانی چیز کے لئے ہمارے کوئی مدد عمران خان نہیں کر رہا ہم تو بیٹھے ہمارے ہماری مدد ہمارے گھر میں آئے ہم بیٹھے ہیں ہمیں دیکھیں عمران خان تو آپ کے گھر نہیں آ سکتے تو کیوں کہ ان کو اور بھی بڑے اپنے معاملہ دخل کرنے ہیں ان کا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس ہمارے چلنے کے ثروہ آ جاتا ہے انشاءاللہ اللہ امید انشاءاللہ آئیں گے آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے بھیجے کوئی بھی بندہ بھیجے ہمارے اپنے اثرو کہ ہمیں دیکھے جائے ہماری چیز کیا ہمارے کوئی بیٹی بیٹا مزید میں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں تم جوتییں چوری کر کے لوگ اپنے بیٹوں کے لیے جوتییں چوری کرتے ہیں ہم نے کہا جوتییں چوری کرنے ہیں ہمارے سامنے جوتییں پڑھیں ہمارے کیا جوتی ہیں ہم نے چوری کر رہی ہے کس کو ہم نے دینی ہے جوتی ہیں ہمارا تو کوئی ہاشیلاللہ ہمارا کوئی کمانے اللہ نہیں اینڈ پہ آپ کوئی اپنی زندگی کی ایسی بات بتائیں ہمارے آڈینس کو جو ان کو پسند آئے اور اور ان کے دل کو چھو جائے اللہ کریں کوئی میری ایسی کوئی ادا ان کو پسند آجائے تاکہ میری کوئی سن سکے اور میری کوئی مدد کر سکے اللہ میری مدد کرنے والوں کو اللہ ان کو سلا دینے آلہ ہے میں تو کیا کہ سکتی ہوں اللہ کے آگے دعای کر سکتی ہوں کہ اللہ میں ان کو اتنا دے میری مدد کرنے والوں کو اتنا دے کہ جتنا دریاء بہت شکریہ آپ کا یہ ایک ہوا دین مارے ساتھ دی ہے اب بھی ہم نے ان سے بات کیا اور ان کے ابھی ہجھگن سے ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے کیسے ہوا یہ سارا بیسے تو ان کے وائف نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہوئی ہے تو پھر بھی ان سے ایک بار کنفرنو کر لیتے ہیں کیا معاملات ہے آئیں جی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر و قال ایکم سلام سر کیا آل آپ کا خیریصے ان رہم مسندہ دی کیا نام آپ کا میرا ناس اللہ حضین اچھا سر آپ کو ان نظر نہیں آتا نہیں بالکل نظر نہیں آتا جی لما ڈوٹی سے جانا کام سرکتہ چلانا تھا اور نظر باند ہو گئی تو میں انہوں نے منجی نہ منجی نہ مطلب سکنا نہ کسی سے کار جاننا کسی سے نہیں جانتا تھا میں بلکل بکار ہوئے ہیں جو کرنا لاباگنے کرنا ہے جو اوام نے دینا چود ہی رحمت اللہ سوڑے گا فدیوں تفیق دین کے دی سرکتہ چلانا تھا وہ پوری ہو جانے کی کر سکنے کچھ نہیں ہی گا یہ کوئی ریشتہ دار بھی کسی نے کچھ نہیں جاندہ جلو گریب آنمی ہو جا دیکھنے بھی یہ کو کنی کھاو کہ پہ ہی نہ مگلے دنیا دور ایسا جا رہے ماں میں اپنے جمیاں بھی ہوئے تو بھی کہے گا نہیں ہی جی مینو فارک کرو تو کچھ میں نہیں ہی گا انسان ہوگا ہے جلو کسی دی مدد کرے چل آپ وہاں گا کہ جا کر کئی کچھ ملنا بہت کچھ ملنا کسی دی مدد کرے گا اچھا سر آپ یہ بتائیں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہمارے اوڈیونس کو بتائیں وہ جو لوگ جن لوگوں کو آپ کے اوپر احساس ترس آ جائے وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے آگے مدد کریں جڑا پی آئے گا جی خدا تلینے پیتنا جننے آنا مدد کرنے ہوں انہیں اپنی خیٹ ہی کرنے ہوں کہ اچھا دہا ہو گئے کہ بھی ہاں بھی میں نہیں مدد کیتے پھر اللہ پاک بول نہیں کرنا چپ کیتے اگران کیوں تک محسوس نہ ہوگے ایک آتھنو جتا ہے دوسری آسان محسوس نہ ہوگے پتہ لگے بھی دنیا دکی گا دکی نہیں خدا تلینے پاک بہتران شکریہ 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 جی آپ لوگوں نے ابھی یہ خواتین کی اور ان کے خزمن کے دونوں کے بات سننے ہوگی ہے دونوں بیچارے کتنے مجبور ہیں لہور گازی روڈ میں گازی روڈ کے اوپر یاسین ٹون شکڑون گندر ان کا گروہ کیا ہے اور یہ پانچ ہزار رویہ مہینہ اپنا دے رہے ہیں بجلے کا بل علادہ دے رہے ہیں گیس کا بل علادہ دے رہے ہیں تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے مانگتان کے گزارہ کرتے ہیں اپنا اگر یہ ایک ہماری آواز ہمارے یہ چھوٹے سے چینل کے ذریعے یہ ہماری آواز اردو پوائنٹ اور ڈیلی پاکستان یاسر شامی بھائی کے پاس پہنچ رہی ہے ان دونوں میں سے کسی کے پاس یہ آواز ماری پہنچ رہی ہے تو کائنڈلی وہ ایک پروگرام ان دونوں کے بارے بھی آگے کریں یہ ہماری آپ کے بہت زیادہ ٹھیک ویسٹ ہے یاسر شامی بھائی ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور کے علاقہ میں ہمارے چینل کے تھرو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے پاس لے کر آئیں گے اور آپ کو ان کا بھی بتائیں یہ بھی انسان ہے ہمارے جیسے ہماری ماں ہیں ہمارے بہنیں ہیں ماشاءال اتنی ایج ہے ان کی تو آج کے لیے اتنے ہی مجھے دیں اجازت میں آپ کا بھائی شویب علی اللہ حافظ